اسلام علیکم عزیز طلبانج ہمارا ٹاپک ہے نیوکلیس نیوکلیس موجود ہوتا ہے یوکریاتک سیل میں یوکریاتک سیل میں ایک نمائی نیوکلیس موجود ہوتا ہے جبکہ نیوکلیس غیر موجود ہوتا ہے پروکریاتک سیل میں پروکریاتک سیل کا کروموسوم سائٹوپلازم کے اندر تیار رہا ہوتا ہے جانبوں کے سیل میں نیوکلیس سیل کے درمیان میں موجود ہوتا ہے جبکہ پودوں کے سال میں ایک پڑے مرکزی ویکیول کی وجہ سے نیوکلیس ایک جانت دھکیل دیا جاتا ہے نیوکلیس کے باہر ایک ٹپل میمبرین موجود ہوتی ہے جسے نیوکلیر انویلپ کہتے ہیں یہ نیوکلیر انویلپ سراخدار ہوتا ہے ان سراخوں کو نیوکلیو پورز کہا جاتا ہے نیوکلیر انویلپ سیمی پرمیابل میمبرین کا بنا ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر ایک سیال مایہ موجود ہوتا ہے جسے نیوکلیو پلازم کہا جاتا ہے نیوکلیو پلازم میں موجود ہوتے ہیں نیوکلیولائی اور کروموسوم نیوکلیولائی جس کا واحد نیوکلیولس ہے نیوکلیولس گہرے رنگ کا علاقہ ہے اور یہ رائبوسومل آرنے بننے کی جگہ ہے رائبوسومل آرنے سے رائبوسومز بنتے ہیں کروموسوم سیلڈویجن کے دوران ہی نظر آتے ہیں اور انٹر فیز کے دوران یہ کروموسوم جھوتے ہیں یہ دھاگانوما شکل یعنی کرومیٹین کہلاتے ہیں کروموسوم ڈین اے اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے نیوکلیس کی ساخت دکھائی ہے نیوکلیس کے باہر یہ کورنگ ہے جسے نیوکلیو انویلپ کہتے ہیں اسی طرح نیوکلیس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ جنہیں نیوکلیو پورز کہا جاتا ہے اسی طرح نیوکلیس کے اندر سیال مایا جسے نیوکلیو پلازم کہا جاتا ہے اور یہ کروموسوم ہیں جنہیں ہم نے بڑھا کر کے یہاں پہ دکھایا ہے کروموسوم صرف سیلڈویجن کے دوران نظر آتے ہیں اور یہ دیکھیں کروموسوم انٹر فیز کے دوران الجھے ہوئے دھاگوں کی شکل میں ہوتے ہیں جنہیں کرومیٹین کہتے ہیں اور یہ ریڈ کلر میں یعنی سرخ رانگ میں ہم نے نیوکلیس کے اندر نیوکلیو لز دکھایا ہے امید ہے آج کو ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا موسیقی